سٹوڈنٹس بات ہو رہی تھی کہ first law of thermodynamics کو آگے کس طرح interesting way میں chemistry کے اندر represent کیا جاتا ہے like میں آپ لوگوں کو جو بات بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ first law of thermodynamics جب chemistry میں گھستا ہے تو کیسے سپلٹہ ہو جاتے ہیں کس طرح سے دو لاز بندے ان کے اوپر ذرا باتیت کریں بڑی interesting بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا like میں نے آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو بات اس وقت شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ laws of thermodynamics کہاں سے originate ہوتے ہیں یہ laws of thermodynamics ان کے اوپر ہم لوگوں نے بات چیت کرنی ہے like میں آپ نے سٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ has is law for constant heat summation جو تم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے اس کو thermodynamics کا law بولا جاتا ہے اس ڈیٹیل کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ laws of thermodynamics basically ہے کیا آئیے درہ دیکھتے ہیں first law of thermodynamics اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو first law of thermodynamics جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس کو میں دو پارٹس میں divide کر رہا ہوں یعنی کہ chemistry کے اندر آ کر کے یہ دو پارٹس میں سپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا first part کلائے گا first law of thermodynamics اب یہ thermodynamics کی بجائے thermodynamics کا word یوز کیا جا رہا ہے first law of thermodynamics اور اس کے ساتھ parallel میں لکھ رہا ہوں second law of thermodynamics تو بچہ بارٹی ایک بات تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی کہ first law of thermodynamics سپلٹ ہو گیا first law of thermodynamics and second law of thermodynamics کے اندر اب first law of thermodynamics کیا ہے اور second law of thermodynamics کیا ہے آپ میں سے mostly students کو اس کا idea نہیں ہوگا یہ بڑی interesting بات ہے UHS کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے FSE کے اندر شاید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کی گئی ہو لیکن Ambicat پڑھتے ہوئے یہ بات آپ کو لازمی سیکھنی چاہیے سیکھنی پڑے گی آجے دیکھتے ہیں first law of thermodynamics کیا ہے اس کو Levoyzer lapless law بھی کہتے ہیں جیسے کہ میں نے start میں ہی بتا دیا تھا thermodynamics equation کے اندر Levoyzer lapless law spelling اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو in advance آپ کو میں نے بتا دیا تو Levoyzer lapless law کیا ہے آئیے دیکھنے اس کو پر بات کرتے ہیں یہ بات پہلے میں thermo chemistry کے اندر thermo chemical equation پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں آئیے دیکھنے اس کو تھوڑا سا detail میں پڑھتے ہیں یہ بڑا سمپل سالہ ہے جو کہتا ہے آپ کہیں گے سر یہ second law of thermo chemistry کیا اس کا بھی بتا دیں جناب بتا دیتا ہوں جو تم لوگ پڑھتے ہو نا has's law has's law for constant heat submission constant heat submission تو یہ جو has's law for constant heat submission ہے یہ ہے second law of thermo chemistry اور Levoyzer lapless law ہے first law of thermo chemistry ایک تو یہ بات آپ لوگوں کے mind میں fit ہو جانی چاہیے کہ یار Levoyzer lapless law first law of thermo chemistry کا دوسرا نام ہے اور has's law second law of thermo chemistry کہلاتا ہے coming back towards the point Levoyzer lapless law کیا ہے کہتا ہے if a thermo chemical reaction is reversed thermo chemical reaction is reversed تو what will happen is reversed اگر یہ reverse ہو جائے تو کیا ہوگا تو یاد رکھ لیجے گا کہ reactants products اور products reactants بن جے گا of course تو enthalpy کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کی magnitude کے ساتھ کیا ہونا اس کی sign کے ساتھ کیا ہونا یہ اب آپ کو بات بتانے لے گا if a thermo chemical reaction is reversed the sign of enthalpy delta H will changed but magnitude remains same magnitude remains same don't forget about this thing now اس چیز کا بارے میں بلکل بھی بھولنا نہیں ہے کیا بولا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں reaction کو reverse کرنا ہے delta H کا sign change ہو جائے گا plus ہے تو minus minus ہے تو plus لیکن magnitude بلکل change نہیں ہوگی آئیے ایک سیمپل سی اگزیمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک reaction ہے اس میں A اور B مل کر کے C بناتے ہیں یہ آگے جا کے حیثیز لا میں use بھی کریں گے اس کا delta H میں آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیتا ہوں let's suppose minus 100 اگر یہ reaction reverse ہو جائے mean to say C کو A اور B میں convert کرتے ہیں یعنی کہ reaction اس طرح سے لکھا جائے C goes to form A plus B اب C بنا reactant اور A اور B بنے products delta H دیکھتے ہیں کیا ہے کہ minus کی بجائے آپ کو دیکھنے کو ملے گا plus magnitude پر کوئی اثر نہیں ہوگا magnitude 100 ہی رہے گی ری کرنے پر جو delta H کی magnitude ہے وہ سیم رہتی ہے جو سائن چینج ہو جاتا ہے کی ری اگر ری کر دیا گیا ہے heat release اگر ہو رہی تو absorb ہو جائے گی اگر ہو رہی ہے سیمپل سی سی سٹوری ہے کیونکہ first law of thermodynamics کی آگے splitting جو first law chemistry chemistry میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے بتائی اس کو بولا levoyzer lab last law اب اس طرح میرے سامنے کیا پڑھ ہو ہے second law thermodynamics chemistry جس کو has love constant heat summation بہت آسان سال آئے آپ کی textbook میں بھی پڑھا ہو ہے آپ کو سمجھانے میں اس میں کوئی difficulty نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو concept ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے clear کر دیا ہے اس کو اچھے طریقے مقصر بچوں کو بتاتے ہیں کہ پیپر کے اندر پوچھی جاتی ہے اس کی ایک statement number one ہے جیس وقت آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی کہ chemical reaction یا chemical change occur single step میں یا multiple step میں یعنی کہ اگر آپ لوگ کے پاس chemical change multiple parts ہیں root root 1 root root 2 single step اور وہی reaction single step میں بھی complete ہو رہا ہے اور 2 3 یا 4 steps میں بھی complete ہو رہا ہے دونوں cases میں root 1 اور root 2 case total enthalpy کی value ہے جو magnitude ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ ہے حیث is love تو آپ لوگ جیسے کہ دیکھ چینج دیکھ پاؤ گے اس کو تمہارا سمجھ سٹارٹ کر رہو thank you watch کیجئے next video for the remaining part bye